شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا بہربان نخائط رہے ہیں والا ہے اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے گجن اللہ جو گجنوں کے کھیرت دی ہے نخائطی مزے کی تیار ہوتی ہے جو دیکھیں ہم نے گجنے لے لی تھی دو کی لوگ گجنے ہیں ہم نے اچھی طرح ان کو پہلے چھیل لیا چھیلنے کے بعد دو کے قدو کش کر لیا جو دیکھیں اس طرح دو چڑھا ليیا تھا میں نے سات کلو دودھ لیا تھا اس میں نے صبح پکنے کے لیے راکھ دیا تھا دیکھیں ما شروع اسے کا کلر بدل گیا دودھ کا اس طرح برفی نہیں ہوتی اس طرح ہو گیا ہر دو کاقریبا دو کلوugen سوک گیا ہے یہ لیکن بہت ہم اس کو نیچے ات army گے خیر بنانے کی تیاری کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں دودھ کو سکھانا ہے اچھی طرح سکھانا ہے سوک جائے دودھ پانچ کلو رہ گئے تقریباً دو کلو مرہ سوک گئے اب تیاری کر لیتے ہیں دودھ کو نیچے اتارتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے کڑائی جڑا لیا کوئی سب یہ برطن دے سکتے ہیں اب اس میں گجنے سب سے پہلے میں شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن 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 پانی میں کوئی پانی نہیں شامل کریں گے اسی پانی میں گلیں گی لچی شامل کر لیں گے دودھ میں میں نے 3 سے 4 لچیں شامل کی ہیں اس میں بھی لچی شامل کر لیں گے دودھ ہمارا فل کرین ہونا چاہیے خالص بیلس کا دودھ 3 لچیں اس میں بھی شامل کر لیں گے ملکہ پانی میں نے 15-20 منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ ہماری گاجریں تھوڑی گال جائیں دودھ میں ڈالیں گے دودھ میں ڈالیں گے اسی پانی میں بہت اچھی گال جائیں گے میکس کریں گے ہلکی سیاچ پر رکھ دیں گے گاجریں گے اسی پانی میں جائیں گے میکس کریں گے میکس کریں گے سیتے ہیں بち投 éléments کی طور پر رکھ دیں گے کھر نہ چھوڑ دیں کریں ایک بڑا کپ چاول ڈالیں گے چاول ہم نے ڈال لیا ہے دیکھیں ایک بڑا کپ میں نے چاول لیا ہے دو کلو ہماری گاجرے ہیں سات کلو ہمارا دودھ تھا اب اس کو ہم گھرن کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ دیکھیں گا ہم نے چاول گرینڈ کر لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ دیکھیں ہماری گاجرے ہماری گاجرے گال گئی ہیں اب اس میں دودھ شامل کریں گے جو میں نے دودھ کو پکا لیا تھا اب وہ شامل کرتی ہوں میں سارا دودھ شامل کریں گے ملائی سدیر ملائی سدیر نہیں اتاریں گے اس کی بسم اللہ الرحمن الرحی اس طرح کھائی بڑا دیس کے اس کو ہستا ہستا کر کے دودھ شامل کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ترکھیں ماشاء اللہ الحمدللہ دودھ میں نے سارا شامل کر دیا تھوڑا سا رہ گیا تھوڑا سا سوکتا ہے پھر اس میں شامل کر دیں گے بلائی سمید دیکھیں میں نے شامل کیا ہے دیکھیں ملائی بھی میں نے ساری شامل کر دیا ہے اور اسے تقریباً داس پندرہ منڈ پکنے کے لیے پھر چھوڑ دیں گے تاکہ اچھی طرح ہمارے دودھ تھوڑا اور گڑا ہو جائیں دیکھیں ماشاء اللہ الحمدللہ دوسرا دودھ بھی میں شامل کر ہی دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کا پکنے کے لئے پندرہ بھی اس میں چھوڑ کیا پھر آپ کو دکھاتے ہیں چاہے پھر آپ کو اکڑ کر دیں اچھ طرح مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم داس سے پندرہ منٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں ماشا اللہ الحمدللہ کافی گھڑا مردود ہو گیا ہے اب اسی میں چاول بھی شامل کر دوں گی تاک ہمارے چاول بھی اچھی طرح پاک جائیں تقریباً پندرہ بیسمنٹ کے لیے چاول کو بھی پکائیں گے اس طرح شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح چاولوں کا بھی اچھی طرح پکائیں گے مکس کریں گے آپ اس کو کیا کرنا ہے اس کو حلاتے ہی رہنا ہے تقریباً ہوں دس پندرہ منٹ جو بھی آپ نے پکانے آنا تاکہ نیچے ہمارے چاول نیچے نہ لگ جائیں اس طرح پکاتے رہنا ہے حلاتے ہی رہنا ہے تھوڑھڑھڑ دیر بعد ماشا اللہ الحمدللہ ہمارا گجرے لہا تیار ہو جاتا ہے کھیر گجر کی پھر آپ کو دکھاتے ہیں بس اس کو میں پکا رہی ہوں پندرہ بیس منٹ کے لئے میں اسے پکاؤں گی پھر آپ کو دکھاتے ہیں ماشا اللہ الحمدللہ ہماری جلیلے کی تیار ہے جو نہایت دیکھیں مزے کی تیار ہوئی ہے میں نے بادام بھی شامل کر دیئے تھا اس میں اب اس کو تھوڑا سا لائدتیں بہت ہی مزے کی تیار ہوئی ہے لازمیں ٹرائے کیجئے گا میری ویڈیو پسند ہے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچ جائے دیکھیں نفائیتی مزے کا تیار ہوئی ہے اب یہ گرم جب تھنڈا ہوگا اور مزے کا ہوگا اب اس کو ڈی شاوٹ کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشا اللہ الحمدللہ ہماری جلیلے کی تیار ہے یہ دیکھیں ماشا اللہ الحمدللہ جو نفائیتی مزے کی تیار ہی ہے لازمیں ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزے کی تیار ہوتی ہے اللہ حافظ